اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل طرف خان ویلوگز آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں اپنے ویلوگ کا آغاز کر رہی ہوں دوپہر دو بجے سے بچے سکول سے آنے والے ہیں اور آج میں نے لنچ میں بنایا تھا پلاو اور زردہ جب بھی گھر میں پلاو بنتا ہے نا اس کے ساتھ تھوڑا سا زردہ میں ضرور بناتی ہوں کیونکہ سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اور مجھے پلاو اور زردہ مکس کر کے کھانا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ویسے پلاو ہو یا زردہ گرم گرم کھانے کا ہی مزہ آتا ہے تھوڑا سا بھی چاول اگر تھنڈا ہو جائے نا تو مجھے تو لٹرلی کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا دنیا کا آسان ترین کام ہے زردہ بنانا میں نے زردے کی ایک ریسپی بھی اپنے چینل پر شیئر کی تھی ابھی بھی میں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں آپ لوگ ضرور دیکھے گا بچوں کے آنے میں ابھی ٹائم تھا اور گرما گرم زردہ اور پلاو کو دیکھ کر میرے موہ میں تو پانی آ رہا تھا اور مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا تو کھانا بنتا ہی ہے یہاں پر بس میں اپنے لیے پلیٹ میں ڈال رہی ہوں انشاءاللہ جیسے ہی بچے آئیں گے تو پھر بچوں کو بھی سرف کروں گی کافی دنوں سے میں اپنے لیے شوز بھائی کرنا چاہ رہی تھی لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا شوز بھائی کرنے کا مارکٹ تو خیر میں کئی بار گئی ہوں اس درمیان میں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شادی کی شاپنگ چل رہی ہے ساری اور میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلے ولوگ میں دکھائی بھی تھی اور اس بارے میں بتایا بھی تھا بٹ آپ کو پتا ہے کہ جو شادی کی شاپنگ ہوتی ہے موسٹلی وہ لوکل مارکٹ سے ہی ہوتی ہے اور لوکل مارکٹ میں پھر برینڈز نہیں ہوتے کل میرا جانا ہوا مال اور مال میں انٹر ہوتی ویسے میں گئی تو پرفیوم لینے کے لیے تھی لیکن مال میں انٹر ہوتی سب سے پہلے میں چلی گئی ہوں ای سی ایس پر میں نے سوچا یار آج سب سے پہلے اپنے لیے شوز لوں گی باقی کوئی چیز پھر میں بعد ملوں گی اس طرح کے دو تین پیر میں لازمی اپنے پاس رکھتی ہوں مجھے لوفرز اور پمپس پہننا بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے اپنا پاؤنا اچھا بھی لوفرز پمپس اور خسوں میں لگتا ہے اچھا میرے پاس فلیٹس بھی کافی زیادہ ہیں کیونکہ فلیٹس دکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں دکھتے ہی دل کرتا ہے کہ بس فوراں سے خرید لے بندہ تو میرے پاس فلیٹس کی بھی اچھی خاصی کلیکشن ہے لیکن بلیف کریں کہ وہ ویسی کی ویسی ہی پڑی ہوئی ہے میں نے یوز ہی نہیں کی ہے فلیٹس میں خرید لیتی ہوں مگر پہنتی نہیں ہوں کیونکہ فلیٹس پہن کر نہ تو مجھ سے بزار میں گھوما پھر آ جاتا ہے میرا پاؤں تھکنے لگ جاتا ہے بچوں کے سکول پہن کر چلی جاؤں تو بلیف کریں گراؤن فلور سے فرس فلور تک بھی مجھ سے چلا نہیں جاتا میں اتنا انکمفرٹیبل فیل کرتی ہوں فلیٹس میں لیکن یہ جو لوفرز ہو گئے یا پمپس ہو گئے ان میں میں بہت زیادہ کامفرٹیبل فیل کرتی ہوں میں گئی تھی ایسی ایس اور وہاں سے یہ میں نے ریڈ لوفرز لیے تھے یہ ساڑھے تین ہزار کے تھے اور اس کے علاوہ میں نے یہ پمپس لیے تھے گری کلر کے اور یہ بھی مجھے بہت سٹائلش بہت اچھے لگے یہ بھی ساڑھے تین ہزار کے تھے مطلب دونوں جوتے ساڑھے تین ہزار کے تھے لیکن اوور آل مجھے یہ دونوں جوتے ملے ہیں جی پانچ ہزار چار سو پچاس کے یس اگزیکٹ یہی پرائس ہے اب آپ لوگ خود اندازہ کر لیں کہ کتنا کتنا ڈسکاؤنٹ تھا کیونکہ ریسیٹ ابھی مجھ سے گھوم ہو گئی ہے اور میں اگزیکٹ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ کتنا ڈسکاؤنٹ مجھے ملا لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے ان کو پانچ ہزار چار سو پچاس روپے دونوں جوتوں کے پے کیے تھے سیل کا چلیں کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی جاتا ہے اور ہم عورتوں کی نا سائیکی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ سو روپے کا بھی مل رہا ہونا تو ہم بڑی خوشی خوشی اویل کرتے ہیں ایک اندر تک سیٹسفیکشن ملتی ہے ہوتا ہے نا اس طرح اچھا آپ لوگوں کو میں یہاں ایک بات بتاؤں کہ ای سی ایسے میں نے تقریباً کوئی چھ سال بعد شوز بائے کی ہیں کیونکہ میں نے بالکل ای سی ایسے جوتے لینا بند کر دیا تھے مجھے پسند ہی نہیں آتے تھے ان کے جوتے تو میرے پاس اس وقت بھی جتنے بھی شوز ہیں نا وہ سارے جلکے کے ہیں یا تو پھر شو پلانٹ کے ہیں اور دو تین آؤٹفیٹرز کے ہیں اس کے علاوہ لیدر کے خسے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں سو چار سے پانچ پیئر وہ بھی لازمی ہوتے ہیں میرے پاس لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ ای سی ایس پر اچھے جھوتے آنے شروع ہو گئے کوئی نہ کوئی اچھا ڈیسنٹ آپ کو ملی جاتا ہے بلکہ اس بار تو میں گئی ہوں تو مجھے پانچ چھ پیئرز کافی اچھے اور کافی سٹائلش لگے تو یہ رہے ریڈ شوز میں نے سوچا یہ بھی پہن کر آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ کیسا ہے میری ڈائننگ ٹیبل کا رنر خراب ہو گیا تھا تو میں نے نیا لے کر آنا تھا یہ رنر میں نے ایک لوکل مارکٹ سے بائی کیا ہے اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے ٹیبل نا ویڈاوٹ رنر اچھی ہی نہیں لگتی آپ لوگ میرے ویلوکس تو دیکھتے ہی ہیں آپ لوگ دیکھئے گا کہ میرے گھر میں کوئی بھی ٹیبل آپ کو ویڈاوٹ رنر نظر نہیں آئے گا ابھی جتنے بھی رنرز ہیں نا میرے گھر میں ایک تو سارے وہ فیبرک رنرز ہیں پلس سارے کے سارے بریزے کے ہیں اس ٹیبل کا رنر کافی پرانا تھا آئی ٹھنک آٹھ سے نو سال ہو گئے تھے اس رنر کو نہ تو وہ خراب ہو رہا تھا نہ وہ پٹ رہا تھا لیکن مجھے ہی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے سوچا اس کو تو میں چینج کری دیتی ہوں یہاں پر جو میری ٹائلز کا کلر ہے نا وہ ہے براؤن اور یہاں پر میں نے رنر بھی براؤنی ڈال دیا تھا جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کو چینج کر لیتے ہیں یہ میں نے لوکل مارکٹ سے رنر لیا ہے اور یہ انہوں نے مجھے بتایا تو فائیو ہنڈرڈ پر یارڈ تھا لیکن خیر بارگین کر کے انہوں نے پھر مجھے فور ففٹی پر یارڈ دے دیا آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور لوکل مارکٹ سے اتنا اچھا مل جائے تو کیا ہی بات ہے اور اس ٹیبل رنر کے بورڈر بھی بنے ہوئے ہیں میں نے بھی آپ کو دکھائے ہیں نا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مطلب براؤن ٹائلز کے ساتھ ٹیبل رنر پھر لائٹ میں ہی اچھا لگتا تھا لائٹ کلر میں تو اس لئے پھر میں نے یہ والا کلر لیا اور مجھے یہ رنر جناب بہت اچھا لگ رہا ہے اور چینج بھی لگ رہا ہے کافی یہاں پر کیج پر فائنل کوٹ ہو رہا ہے پینٹ کا اور یہ پینٹ گن ہے بڑی ایزلی دراز سے آپ کو مل جائے گی ہاؤس وائفز ہوتی ہیں انہیں بڑا شوق ہوتا ہے اپنے گھر کی چیزوں کو پینٹ کرنے کا تو اب آپ پینٹر وغیرہ کو بلانا کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ایک بار یہ لے کر رکھ لیں آپ کچھ بھی آرام سے خود سے پینٹ کر سکتی ہیں اچھا ایک میری سبسکرائبر ہیں اکسا آسم انہوں نے مجھ سے ایک کویسٹن کیا تھا میرے ایک ولاغ میں کہ میں انہیں گائیڈ کر دوں کہ ان کی چھوٹی بچی ہے وہ کافی بدتمیزی کرتی ہے زدی ہے اس طرح ان کا مجھے کومنٹ آئے تھا تو میں نے اکسا سے پرامس کیا تھا کہ میں اپنے کسی ولاغ میں اس بات کو ضرور ڈسکس کروں گی تو سارے پیرنٹس کے لیے میری یہ گائیڈنس ہے کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور زدی ہیں بات نہیں مانتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے سے پہلے آپ کو خود ٹھیک ہونا پڑے گا اور آپ کوئی واحد پیرنٹس نہیں ہیں جو یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں ایون میں نے بھی یہ ساری چیزیں فیس کی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی اور اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنی چار چیزوں کو ٹھیک کریں بچے کی نہیں آپ اپنی چار چیزوں کو ٹھیک کریں سب سے پہلے آپ بچے کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن ٹھیک کریں اصل میں پیرنٹس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ بچوں کا ذہن کس قسم کی کمیونیکیشن پر ریسپونس کرتا ہے جب ہمارا بات کرنے کا اندازی غلط ہوگا تو ریسپونس بھی تو غلط ہی ملے گا والدین زیادہ تر یہی کہتے ہیں بچوں کو کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو تیز نہ بھاگو یہ نہ کھاؤ ایسے مت کرو یہ آپ اس طرح کی کمیونیکیشن بچے کے ساتھ کرنا چھوڑ دیں جیسے اگر ماں نے بچے کو کسی چیز کو کھانے سے بنا کرنا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ نہ کھاؤ ماں اس کا آلٹرنیٹ دے اور اس کو کہے کہ بیٹا یہ کھاؤ یا اگر آپ نے بچے کو یہ کہنا ہے کہ تیز مت بھاگو تیز نہ بھاگو تو آپ یہ نہ کہیں آپ بچے کو یہ کہیں کہ آہستہ چلو یعنی کہ آپ بچے کو جو یہ بار بار نا 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 کی گردان سناتے ہیں تو بچہ بھی پھر اسی طرح ہی آپ کو نو 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 کرنے کا آدھی ہو جاتا ہے آپ نے اپنی یہی پریکٹس جاری رکھنی ہے اس کے اوپر آپ کا بچہ غصہ بھی کرے گا آپ کا بچہ بتمیزی بھی کرے گا اس کو کرنے دیں لیکن آپ نے اپنی پریکٹس جاری رکھنی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ضرور پوزٹیو ریزلٹس بچے کی سائٹ سے ملنا شروع ہو جائیں گے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اپنی باڈی لینگویج کو چینج کریں آپ اپنے فیشل ایکسپریشنز کو چینج کریں دیکھیں ہیں جب بھی آپ اپنے بچے کو کسی کام کے لیے امادہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے فیشل ایکسپریشنز آپ لوگ بہت غصے والے دیتے ہیں کہ آپ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ عادی ہوتے ہیں اپنے غصے کے زور پر یا بچوں کو ڈرا کر اپنی بات منوانے کے عادی ہوتے ہیں نہیں آپ ایسے نہ کریں بعض ماہیں چیخ چیخ کر اپنی بات منوانے کی عادی ہوتی ہیں کیونکہ آپ چیختی رہتی ہیں ہر وقت تو بچہ بھی وہ چیخیں سننے کا عادی ہو جاتا ہے بچے پر کوئی فرقی نہیں پڑتا آپ جتنا مرضی چیخیں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ بچے کو ہمیشہ کمانڈ دیا کریں چیخنے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا نہ ہی بچہ آپ کی بات سنے گا نہ ہی آپ کی بات کو مانے گا ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بلکہ ایون میرے گھر میں بھی میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ میرے بچے اپنے بابا کی بات زیادہ مانتے ہیں میری بات نہیں سنتے تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو فادرز ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ میرے حزبن خاص طور پر نہ وہ بچوں کے ساتھ چیخنا چلانا کرتے ہیں نہ وہ بچوں کے ساتھ کبھی رود ہوتے ہیں بلکہ 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 آرام سے اگر انہوں نے اپنی بات منوانی بھی ہے تو وہ بلکہ آرام سے نورمل وے میں ہی بچوں کو اپنی بات کہتے ہیں اور بچے میرے فوراں فوراں ان کی بات سن لیتے ہیں جبکہ مجھے وہی بات چیخ چیخ کر بچوں سے منوانی پڑتی ہے اور اس کے بات بھی اس کے باوجود بھی میرے بچے آرام سے میری بات نہیں مانتے تو یہی فرقا جاتا ہے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے اگر آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں کہ چیخ چیخ کر اپنے بچوں سے بات نہ کیا کریں اگر آپ مجھے پتا ہے ہر ماہ اپنے بچے کے لیے اچھا ہی سوچتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر ماہ چیخ چیخ کر اپنے بچوں کو وہ بتائے کہ یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے بہتر یہی ہے کہ اچھے بے میں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اگر آپ کے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کو بھی آپ اچھے طریقے سے اپنی بات سمجھائیں اچھا اب جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ جیسے جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں دو تین سال کے ہوتے ہیں ساڑھے تین چار سال کے تو بچوں کو زیادہ تر نہیں پتا ہوتا کہ ان کے لیے کیا برا ہے کیا اچھا ہے تو گھر میں کچھ رولز بنا لیں جیسے کہتے ہیں کہ ایس او پیز بنا لیں جیسے آپ ایک رول بنا لیں کہ آج کل جیسے تمام والدین اپنے بچوں کو موبائل فونز یا آئی پیڈ وغیرہ دیتے ہیں تو آپ نے دینا تو ہے لیکن آپ نے صرف ٹو آورز کے لیے بچے کو دینا ہے اور بچے کو یہ بات بڑی کلیرلی پتا ہونی چاہیے اگر آپ بلکل ہی نہیں دیں گے وہ بھی غلط بات ہے کیونکہ پھر بچہ اس طرح سے کمپلیکس میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیں گے مگر صرف آپ ٹو آورز کے لیے دیں گے اس کے علاوہ جیسے گھر میں ایک رول بنا لیں کہ سب نے رات کو گیارہ بجے سو جانا ہے اس میں پیرنٹس خود بھی شامل ہونے چاہیے بچے کو پتا ہوگا کہ میں ساری رات نہیں جاگ سکتا کیونکہ میرے تو پیرنٹس ہی گیارہ بجے سو جاتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے گھر کے حساب سے کچھ رولز بنا لیں اچھا تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں انڈرسٹیننگ ڈیویلپ نہیں ہوتی اب وہ کیسے ڈیویلپ ہوگی وہ اس طرح ڈیویلپ ہوگی جب آپ اپنے بچے کو ٹائم دیں گے جب آپ اپنے بچوں کے انٹرسٹس میں انٹرسٹ لیں گے جب آپ اپنے بچے کی رائے کا احترام کریں گے اس کو محبت دیں گے اس کی پسند کو پسند کریں گے اپنے بچے کا مزاق نہیں اڑائیں گے اور آپ اپنے بچے کو یقین دلائیں گے کہ آپ اس کی خوشی میں خوش ہیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے چھوٹے بچے نا جیسے تین سال کے جو بچے ہوتے ہیں اور جب ان کا سکول سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے بچہ کہتا ہے میں نے یہ والے کپڑے پہننے ہیں ماں کہتی ہے یہ کپڑے تم نے نہیں پہننے کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ کون سے کپڑے پہننے ہوتے ہیں تو ایون ماں وہ اس بات پر بھی جھگڑا کرتی ہیں تو یہ آپ بالکل نہ کریں آپ کا بچہ جو پہننا چاہ رہے اس سے پہننے دیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بلا وجہ اپنے بچوں کے ساتھ جھگڑا نہ کریں ہم کہتے ہیں نا بچے زد کرتے ہیں بچے زد نہیں کر رہے ہوتے ہیں اصل میں زد تو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں اب یہ کپڑوں کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے اگر دیکھا جائے تو ماں بھی تو زد ہی کر رہی ہے نا اگر بچہ زد کر رہے تو ماں بھی تو زد ہی کر رہی ہے نا تو یہ چھوٹی چھوٹی زدیں کرنا چھوڑ دیں آخر میں تمام پیرنٹس کو میں یہ بات کہوں گی کہ جب بھی آپ کا بچہ آپ کی بات مانے تو آپ اس کو نہ ریوارڈ دیا کریں ریوارڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے وعدہ کر لیں کہ اگر آپ میری یہ بات مانو گے تو میں آپ کو کوئی مہنگا سا ٹوائے دلاؤں گی یا میں آپ کو اچھے سے کپڑے دلاؤں گی نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو اپنے جسچر سے ریوارڈ دینا ہے مطلب آپ نے اس کو اپریشیئٹ کرنا ہے آپ نے اس کو ویلڈن بولنا ہے یا تھم دکھا کے آپ نے اس کو بولنا ہے کہ ویری گوڈ ویلڈن تو اس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کو ریوارڈ دینا ہے ریوارڈ دینے سے بچے بڑا خوش ہوتے ہیں اچھا اگر بچہ کوئی غلط کام کرے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پیرنٹس نوٹے سے نہیں لیتے اور یہ کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں کہ بچہ ہے کوئی بات نہیں تو یہ بھی غلط ہے اس طرح بھی آپ مت کیا کریں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کی غلطی پر آپ اس کو ریالائز نہیں نہ کرواتے تو بچہ وہی کام ریپیٹ کرتا ہے پھر ریپیٹ کرتا ہے پھر ریپیٹ کرتا ہے کیونکہ وہ یہ فیل کر لیتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں کہا جا رہا تو مطلب یہ کام ٹھیک ہے اور ایک دن اچانک سے کیا ہوتا ہے ماں یا باپ یا گھر کا کوئی بھی فرد غصے میں آ جاتا ہے اور سیدھا پھر بچے کی بٹائی شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اگر بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کو پنش کیا کریں پنش کا مطلب ہے پلیز آپ لوگ یہ نہ لے لیں کہ سیدھا آپ لوگ مار پیٹ شروع کر دیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ پنش کے طور پر آپ اپنے بچے سے جو اس کا فیورٹ ٹوائے ہے وہ لے کے رکھ لیں تین دن کے لئے اور بچے کو بتائیں کہ یہ میں لے رہی ہوں کیونکہ آپ نے یہ کام غلط کیا تھا یا اگر آپ کے بچے کے پاس ٹیبلٹ ہے یا آئی پیڈ ہے یا موبائل فون ہے یا کچھ پیرنٹس یہ بچے کمپیوٹر پر گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں تو چار سے پانچ دن کے لئے آپ ان کی یہ ساری ایکٹیویڈیز بند کر دیں فور در سیک آف پانیشمنٹ اور آپ ان کو بتائیں کیونکہ آپ نے یہ غلط کام کیا تھا تو اس لئے میں آپ کو موبائل فون تین دن کے لئے نہیں دوں گی یا میں کمپیوٹر آپ کا چار دن کے لئے بند کر رہی ہوں یا میں آپ سے آپ کا آئی پیڈ لے رہی ہوں کیونکہ آپ نے یہ غلط کام کیا تھا اور اب یہ آپ کی پانیشمنٹ ہے تو بس اقسام میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کر سکوں اور اس طرح کافی اور پیرنٹس کی بھی ہیلپ ہو گئی ہوگی اور یہ تھا میرا آج کا ولاغ میں نے کوشش تو پوری کی ہے کہ میں اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دے سکوں لیکن ظاہر ہے یہ اتنا ہیوڈ ٹاپک ہے نا کہ ایک ویڈیو میں اس پر بات کرنا پوسیبل نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ